اسلام علیکم لسنرز میں ہوں نگین شاہ آپ کے ساتھ ایف ایم ون ون کراچی سے اور اس بار بھی آپ کے لئے ایک بڑا ہی زبردست پروگرام میں لے کر آئی ہوں بلکل میری آواز اس وقت آپ کو سماتوں کی نظر ہے اور آپ کو سنتے ہی انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرح کا پروگرام میں لے کر آئی ہوں کیونکہ اس سے پہلے دو پروگرامز ہو چکے ہیں اچھ تیسر پروگرام میں بلکل نیب کے حوالے سے ہے نیب ایک ادارہ جس کے بارے میں ہم پہلے بھی جان چکے ہیں اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے نیب کی جو اس وقت کاوشیں ہیں عوام کو پبلک کو اویرنس دینے کے لئے اس حوالے سے یہ اسی پروگرام کا اسی انہیں کاوشوں کے تسلسل کا ایک حصہ ہے اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج ایک اور گرا قدر مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں غلام فاروق صاحب جو کہ ڈیریکٹر فائنانشل کرائمز انویسٹیگیشن ونگ نیب ہیں اور ان کو آج ہم اپنے اس سٹوڈیو میں ایف ایم ون ون کے سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں اس سلام علیکم غلام فاروق صاحب ویلکم اس سلام کیسے ہیں آپ اللہ کو شکر ہے مرڈم سب سے پہلے تو میں میں آپ کے انتظام لیا کا شکر گذاروں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنے کار کردادی اپنے میسیج کو اپنے پیگام کو عام لوگوں تک پہنچائیں اس سے پہلے بھی ہم آتے رہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لوگوں تک رسل ہو ان کو نیب کے بارے معلومات ہو اگر وہ کوئی شکایت کرنا چاہے تو ایک طریقہ کیا ہوگا اسی سسلے میں ہم آپ سے یہاں حضیر ہوئے ہیں تاکہ کام آدمی کو آگئی دی جائے یہ واقعی میں بہت اچھا آپ لوگ کی طرف سے یہ ایک انیشیٹیو لیا کیا ہے کہ عوام کو ریڈیو کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے آپ لوگ ایک اویرنیس دے رہے ہیں ایک آگاہی مہم آپ کی طرف سے شروع کی گئی ہے اس پر ہم بالکل بات کریں گے ہمارا یہ پروگرام بلکل بارہ پینٹالیس تک جاری رہے گا سب سے پہلے آپ اپنے بارے مرات ہیں ہاں میں نے کراچی یونیورسٹی سے بیکوم کیا ایرر بھی کیا اس کے بعد میں میں ماسٹرز کیا لاؤ میں اس کے بعد تھروپ فیڈل پبلک سرز کمیشن انیس سو ترانوے میں ایف آئی ایم ایز ایسسنڈ ڈریکٹر اپنڈ ہوا اس کے بعد جو نیب نائنٹی دین میں بنی تو میں ان شروع کے آفیسرز میں تھا جو نیب جنہوں نے جوائن کیا اور چلی اس کے بعد بڑے بڑے کیسز کیے پھر دوہ دار چھے میں مکمل طور پر پرمنیٹلی میں نیب میں انٹریکٹ ہو گیا اور آج میں پرمنیٹ ایم پلوئی ہوں نیب کا بہت اچھی بات ہے کہ اتنے قابل اور مطلب جو ایک ہوتا ہے نا کہ ادارے کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو اس ادارے کی جو نیبز ہوتی ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر پورا اترتے ہیں تب ہی جا کے ہی کوئی کامیابی ملتی ہے ملکل اس پر ہم مزید بات کریں گے نیب کے جو اس وقت اویرنس پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے لسنرز میں آپ کو میسج کرنے کا طریقہ بتا دوں کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اس پیس دیں گے اپنا نام لکھیں گے اپنا پیغام لکھیں گے اور بھیج دیں گے ڈبل فورس سیون ون یعنی چار چار سات ایک پر بالکل غلام فاروق صاحب ڈائریکٹر فائننشل کرائمز انویسٹیگیشن ونگ نیب کے اس وقت مارزات موجود ہیں مزید ہم اس پر بات کریں گے اس آگاہی پروگرام پر لیکن سب سے پہلے ہم جائیں گے اس آگاہی کے ہی سلسلے میں ایک تھیم سانگ جو کہ نیب نے ترتیب دیا ہے وہ ہم اس وقت پلے کریں گے آپ کے لیے آئیے وہ سانگ سنگتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی پسانا نیب ہی کی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کریں ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب کا منشور خود جکس میں آلی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے جس سرمایہ بڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سرمایہ بڑے اور ختموں میں گائی بھی سرزمین پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب کا اعلان ہے ایب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ایب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ایب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ایب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ایب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اور ایجی نیب کے تھیم سانگ کے کو سننے کے بعد ہم واپس پروگرام میں آگئے ہیں نیب کے حوالے سے مزید ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے غلام فاروق صاحب ڈیریکٹر فینینشل کرائیم انویسٹیگیشن ویگ نیب کے اچھا سب سے پہلے سوال کے نیب کیا ہے اچھا نیب ایبریویشن ہے نیشنل ایکاونٹریبیٹی بیورو جس کو مردو میں کہتے ہیں قومی اتصاب بیورو اس سولہ نومبر انیس سنانوے کے کارڈیننس پاس ہوا نیشنل ایکاونٹریبیٹی آرڈیننس 19.99 جس کے تیتے قائم ہوا اس کا ہیڈکورٹر اسلامباد میں ہے اور مختلف شہروں میں اس کے ساتھ ریجن ہے جو کہلاتے ہیں ریجنل نیبس جیرمن صاحب ہیڈ کرتے ہیں جو اسلامباد میں ہوتے ہیں اور پھر ہمارے جو ریجنل نیب سے ان کو ڈی جی صاحب ہیڈ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پہ ہے راہول پنڈی لاہور پشاور کوئٹا سکھر کراچی ملتان تو ہیڈکورٹر اسلامباد اور پھر ریجنل نیبس تو پھر ہی وہ جو کیسے ہمارے پاس آتے ہیں لوکل لیویل پہ پھر ہی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو جو فائنلی اس پہ جو عمل کرتے ہیں سہی اچھا یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اور بھی دوسری ادارے ہیں جنسیز ہیں جو کہ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں انٹی کرپشن کے حوالے سے تو آپ سے پوچھنا تھا کہ نیب اور جو دوسری انویسٹیگیشن انٹی کرپشن ایجنسیز ہیں اس میں ان کے دائرے کار میں اور نیب کے دائرے کار میں کیا فارک ہے اچھا سوال کیا اپنے افسر لوگ یہ سوال کرتے ہیں بیسی کے لئے دیکھیں ایف آئی ہے ایف آئی ہے ایف آئی ہے اس کا دائرے کار ہے وفا کی آدار ہے جبکہ انٹی کرپشن کام کرتا ہے پروونشل سوبے جبکہ نیب کا دائرے کار پورا پاکستان ہے بلکہ حالے میں سپریم کورٹ کے ایک ڈیسی چنہ ہے جس میں کہا کہ اور کام کرتا ہے ایف آئی ہے دائرے کار میں جبکہ نیب کے دائرے کار میں پر ایک دوسری ایجنسی کام ہے سرف ایک كافت بنا کے کورٹ میں لے جانا جبکہ انٹی کرپکہ ہر کیا ہے جبکہ ہر کام kijkt對وڑی دولت کو وصول بھی کرنا اب تک تقریبان دو سوب عرب سے زیادہ ہم ریکاور کر سکو کئی ہیں میں آگے آپ کو بتاو کہ 2014 کی پرابنس تو اسمور پیچھے سال کتنا ریکاور کیا تیسری بات ہے کہ ہمارا مینڈیٹ تھوڑا اور زیادہ ہے کہ ایورنیس یعنی آگائی دیں لوگوں کو پریونشن جو کہتے ہیں کہ پریونشن اس بیٹر دن کیور کہ علاج سے بہتر ہے پریز ہم اب ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہمارے چیرمن صاحب کی یہ ویجن ہے کہ کرپشن ہونے سے پہلے روک لیا جائے ہم اختلی پروڈیکٹ دیکھتے ہیں جا میں پتا چلتا ہے یہ کرپشن ہو رہی ہے ہمارا مینڈیٹ ہے جس میں ہمیں کانٹریکٹس آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں اس میں کوئی کرپشن کی کنجائش نکلتی ہو تو ہم کو ہم ہم ہی رکوالیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو بے امنٹ کر رہے ہیں اس میں یہی ایک لوگ اسی ہیں جس میں فلا ہے لوپولز ہیں لیکن لوگ لوپولز جو اس میں کھامی ہوتی ہیں اس کا فائدہ ہوتا رہتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی پروڈیکٹ ہو ایسے کوئی ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحیح کرتے ہیں اور بہت ساری بچت جو آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتی ہے عربوں کی بچت ہم ہم ہلوڑی کر چکے ہیں اس میں تو یہ ہمارا اس میں فرق ہے آگئی والی بات بھی ہو گئی تیسری جو میں بتایا آپ کو کہ آگئی میں ہی ہو کرتے ہیں ہم کے ایورنیس کیمپین کہ ان بچوں کو نئی نسل کو جا کے کیمپین چلائیں کہ کرپشن کے باہر ہیں ان کے ذہن میں بٹھائیں کہ کرپشن غلط چیز ہے اور ہم مختلف یونیورسٹیز میں کالیجز میں اسکولز میں ہماری موبائل ایورنس ٹیم میں خالیق مرسل بیٹھے ہیں یہ بھی جایا کرتے ہیں وہاں لیکچر دیتے ہیں بچوں کو بتایا جاتے ہیں کہ جہاں پر کرپشن دیتے ہیں آپ کوششن کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوششن نہیں کرتے ہیں ہم نے اس کو ایکسپ کر لیے ہم بدکسمتی سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے ہو رائے لیکن آپ کیا ہے کہ ہمیں سوال کرنا پڑے گا تو ہم بچوں کہتے ہیں یہاں تک ہم نے میں نے ایک لیکچر میں کہا کیا وہ کہتے ہیں ہم کیسے انکل ہم کیسے روکے سر ہم کیسے روکے میں نے کہا بیٹا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی دوستے اسے گھر میں اگر اچھی انکم نہیں آرہی ہے تو آپ اسے تعلقات نہ رکھیں نہ جائیں اسے لوگوں نے تعلقات نہ رکھیں کوسچن کریں اگر ایون آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اسی انکم آرہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جائز انکم نہیں ہے تو اپنے ماباب سے کوئیسٹن کریں اپنے گٹ سے سٹارٹ کریں تو اللہ کا شکر ہے بڑا چاہے رسوانس مل رہا ہے ہمیں تو یہ ہم ایویننس کی کیمپنگ بھی کر رہے ہیں لوگوں بتاتے ہیں کہ بھئی کرپشن کی اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو ہمیں کس طرح کمپلینٹ کریں تو یہ ایک بڑا واضح فرق ہے ایف آئی اے انڈی کرپشن اور نیب میں کہ ہم انفورسمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن وہ ہمار آخری ہوتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے کیس بنا کے کوٹ میں بھیجنا یہ ہمارا بود بڑا فنکشن ہے لیکن اس سے پہلے ایویننس لوگوں بتانا کہ کرپشن کے خلاف کس طرح رکھا جائے کس طرح کرپشن کو ہم ہائی لائنٹ کر سکتے ہیں پھر کرپشن کو ہونے سے پہلے کس طرح رکھ دیا جائے پھر آخری مرحل ہے کہ جب کرپشن ہو جائے تو بھی جا کے ہم کیسے تو یہ تھوڑا وادہ ایک ڈیفرنسیز کے اندر بلکل اچھا اس میں تھوڑا سا میں اپنے لسنرز کو بتا دوں کہ نیب کے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی شکایت درج بھی کروا سکتے ہیں کہ ہی پہ آپ کرائم دیکھیں کہ ہو رہے تو آپ اس کو بھی درج کر سکتے ہیں اور نام جو بلکل سیغہ راز میں رہتا ہے آپ کی جو بھی انفرمیشن ہے یا جو بھی آپ کی پہچان ہے اس کو نہیں ظاہر ہونے دیا جاتا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نیب کی ایک افیشل ویب سائٹ ہے جہاں پر جا کر آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں www.nab.gov.p اس کے علاوہ نمبر ہے ٹرپل ون سکس ڈیبل ٹو سکس ڈیبل ٹو یہاں پر کال کر کے بھی اپنی شکایت آپ درج کروا سکتے ہیں اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ اس پر تو ہم نے بات کر لی کہ نیب کے کیا دائرہ کار ہیں یا دوسری ایجنسیز کے کیا دائرہ کار ہیں آچہانیسیل کرائمز کے حوالے سے جبں ہم بات کرتے ہیں تو فائنیشل کرائمز کیا بھی ہیں کسے کارتے ہیں کم کسب یہ فائنشلی کیم اگر آپ دیکھیں گوگل اوگراما میں بھی تو فائنشل کیم اور وائٹ کلول کرائم احام طور پر آپ کو وائٹ کلول کرائم کا لفت طرح ملتا ہے وہ فائنشل کرائم جسے پاسے کندوانان مرتتا ہی اب اس میں موصلی ہمارا جو کسی فائنشل کرائم ہیں بینکس میں محل دوں آپ کو کہ آپ نے دیکھا ہوا گا کہ ایک زمانہی بڑے لوگ بینک سے لن دے لیتے تھے اور بعد میں واپس نہیں کرتے ہیں تو جب فیننچر کرائم ونگ جو ہمارا بنا گیا ہے بیسیکلی بینک ویلفول ڈیفول لیتے ہیں اس کے اندر اکثر ہی ہوتا ہے کہ لوگ جب لون لے رہے تھا پہلے نیت خراب ہوتی ہے ان کی وہ جب سیکیورٹی دیتے ہیں کھاکزہ دیتے ہیں جا تو جالی ہوتے ہیں یہ یہ ہوتا ہے کہ فرس کل آپ نے لون لیا ایک کروڑ کا مثال کے طور پر اور آپ نے پروپٹی جو رکھی ہے اس کی ویلیو تو ہے ایک لاکھ روپے لیکن وہ مل ملا کے بینک والوں کے ساتھ اس کی ویلیو دکھا جاتے ہیں پانچ کروڑ مثال کے طور پر کیونکہ جب آپ کو بینک لون دے گا تو ہمیں چاہ سیکیورٹی رکھے گا اور وہ سیکیورٹی اس سے کہیں زیادہ ہوگی جس کا لون دے جاتا ہے تو اس طرح پر آگے جا کے کیا ہوتا ہے جب ان کو واپس کرنے والی بات ہوتی تو ان کو بینک کے بات سیکیورٹی نہیں رہتی ہے تو یہ فیننچل کرام میں ایک تو ہی ہوتا ہے پھر ہم جس میں ہوتا ہے کہ آپ بینک سارے بینک کے فراود بڑھے آتے ہیں مثال کو بہت سارے کیسے جس میں آپ کا اکاونٹ ہے بینک کے اندر آپ کو معلوم ہی نہیں آپ کے بینک کے اکاونٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں ایمان آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ملتے ہیں جس میں بتا چلتا ہے کہ آپ کے بینک پیسے ہیں لیکن انڈ آف دا دے جب آپ جاتے ہیں اکسر رکا جی ہوتا ہے کہ جب مینجر ٹرانسفر ہو گیا آپ بینک بینک گئے کہ یہ میرا پیسہ ہے تو بازیر آپ کے بینک میں پیسے ہی نہیں ہے وہ تو بینک پہ پیسے نکل گئے ایک بہت بڑا کیس کہتے ہیں اس میں تک میں بتیس کلوڑو کامون نکلاتا تو اس کے سم کیسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو آتے ہیں بڑے چیچنگ پبلک اک لارج بڑے کیسے آ رہے ہیں جس میں لوگ آپ سے لیتے ہیں کہ انویسمنٹ کے نام پہ کہ جی آپ کو میں اتنے پرسنٹ پہ آپ پیسہ رکھوا دیں آپ کو اتنا پرسنٹ دیں گے جو بلکل یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چھے پرسنٹ سات پرسنٹ میں نے کے تو وہ کیسے پر آخر میں کیا ہوتا ہے آپ کے پیسے توڑا سا واپس کرتے ہیں آپ کے پیسوں سے ہی لیتے ہیں دوسروں جا پر آخر میں کیا ہوتا ہے وہ سرکل توڑتا اس کے بعد وہ ڈیفول کر جاتے ہیں اس کے سم کی ہمارے پر فائنل کچھل کرائم کی کافی کیسے داتے ہیں جس میں ہمارے اپنا ایک ویویں بنائے ہوئے ہیں جس صرف یہ کیسے کرتا ہے اچھا فائنل کاریم کے بارے سے ہاں ریسنلی میں ایک سوری ایٹ کر دوں کہ اب یہ سٹوک اسٹین کے ہمارے پر کیسے دائیں جس میں آپ شیئر پرچیس کرتے ہیں پھر سی ڈی سی میں آپ کے شیئر اکھے ہوتے ہیں آپ بروکر سے زیرگی آپ ڈیل کر رہی ہوتے ہیں آپ خود نہیں سٹوک مکر رہی ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ بروکر کے پاس آپ کے سارا وہ شیئر کی ڈیٹیل ہوتی ہے ایک سی ڈی سی ڈی سی ڈی اکاؤن ہوتا ہے بروکر کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ کے نام سے ٹرانزکشن کریں بہت سارے کیسے دائیں جس میں بروکر نے لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کی انٹی میشن کے بغیر ان کی کنسنٹ کے بغیر ان کے شیئر بیج دیے اور ان کو وہ ایکاونت دیتا ہے کہ آپ کے شیئر پڑے ہوئے ہیں جب پچھارے فائنل ہی جب آئے تو کچھلے شیئر نہیں ہیں تو بہت سارے ہمارے پڑے سٹوک اسٹنگ کی کیسے بھی آئے تو بیسے کے لیے ساری یہ فائنلشل کرائیم کے کیسے ہوا کرتے ہیں سہی تو اس حوالے سے جو اگر پچھلے سال کی ویسے تو کارکردگی کافی زیادہ اچھی ہی رہی ہوگی دیفنیٹلی لیکن پھر بھی ایک تھوڑاوٹ دوہزار چودہ میں کیا اچیویمنٹ رہی ہے پچھلے سال میں تقریباً پانچ سو پچھلے سی انکواریز ہم نے کی اچھا ہمارے طریقے کرے پھر ایک کمپلینٹ ہاتی ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ پہلے دیکھا جاتے ہیں کمپلینٹ کے یہ سے جوٹی ہوگی کہ بہت سارے لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاتے یا کوئی پرسنل دوشمنی میں کمپلینٹ کرتے ہیں تو بڑا ایک اچھا سسٹم منائے ہو پہلے ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ کمپلینٹ جالی تو نہیں ہے اس میں اگر کوئی سبسٹنس ملتا ہے کوئی معلوم ہوتا ہے کام کیا جائے پہ اس کے انکواری کرتے ہیں انکواریز میں سارے فیکٹس ہم ریٹرمنٹ کر لیتے ہیں جب انکواری ختم ہو جاتے ہیں پہر ایک انویسٹیگیشن انکواریز موقع دی جاتا ہے اس کو اگر وہ چاہے تو ویلنٹری ریٹرن دے دے جو پیسہ لوٹا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹے جاتا ہے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کورٹ میں کیس بھیجا جاتا ہے تو اسے میں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ آپ کے بتا سکوں کہ پچھے سال ہم نے پانچ سو پچھے سی انکوارییاں فائنلیز کی کمپلیٹ کی اور ایک سو اٹھاس ہی ہم نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی اور تقریبے کراچی کے بات کر رہا ہوں صرف میں ہم نے تقریبے بتیس مقدمات کورٹ بھیجی اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے اندر اور بہت ساری ریکاوری بھی ہوئی آپ کو بتا چاہیے میں پچھے سال تین عرب روپے تین عرب روپے لوٹی ہوئی دولت ہم نے نیم نے ریکاور کی ایک سال میں بیسے تو میں نے بتایا آپ کو کہ دو سو عرب سے زیادہ کی صرف تچھے سال کی بتا رہا ہوں کہ نیم نے تین عرب روپے قومی دولت جو لوٹیا گئی تھی پلس یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو چھٹنگ ہوئی تھی ان کا ذاتی پیسہ بھی یہ ریکاور کیا گیا اور بہت سارے کیسے بالکل زبردست اور میں بتا ہوں کہ بہت سارے کیسے جب پیسہ ملتا ہے تو ایک تھوڑا ہوں یہ بہت ساتھ کر دوں کہ یہ ہے کہ وہ پیسہ جاتا کہتا ہے لوگوں کے ساتھ میں شاید یہ نیم کے پاس پیسہ آتا ہے اس میں کانون یہ کہتا ہے کہ جس کا پیسہ اس کے پاس جائے اگر وہ فیڈل گورنمنٹ کا نقصان ہوئا ہے تو وہ ریکاوری کر کے ہم فیڈل گورنمنٹ کو دیتے ہیں اگر وہ فیڈل گورنمنٹ کا ہے ان کے پاس کسی بلدیہ دیتا رہے کا ہے اور اگر اہم آدمی کا پیسہ ہے تو اس آدمی کے ہاتھ میں پیسہ باقت ہمارے پر پروام ہوتا ہے ہم بلا کے سب کو وہ چیکس ڈسٹیبوٹ کرتے ہیں ٹرانس پرنسی کے ساتھ تو یہ پیسہ پھر ہم ریکاور کر کے ان لوگوں کو جن کے ساتھ نقصان جدکا ہوا ہے ان کو ہم پورا کرتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ جب یہ اچیومنٹس ہوتی ہیں لوگوں کو ان کی جو دولت ہے وہ واپس ملتی ہے یا جو بھی شکایت جنہوں نے درج کی ہوتی ہیں ان شکایت پر عمل درامت ہوتا ہے ان شکایت کے اوپر واقعی کام ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا بھی اعتماد بڑھتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس چیز پر کام ہو رہے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ شکایت تو درج کر دیتے ہیں شکایت بتا دیتے ہیں ادارے کے علم میں بھی آ جاتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر کام نہ ہو وہ اس شکایت کو رفع نہ کیا جائے تو وہ جو جس نے شکایت کی ہوتی ہے شکایت کو نیندج ہوتا ہے وہ اس کا اعتبار نہیں بنتا اس کا اعتماد نہیں بنتا وہ نیکس ٹائم اگر بھی کچھ اس طرح ہو تو پھر وہ نہیں وہ کرتا اور اپنے حلقے میں بھی یہ بات کر رہا ہوتا ہے حلقے حباب میں کہ شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اگر اس طرح کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ایک کے بعد دوسرے بھی بتائے گا کہ دیکھیں یہ بھی پھر آٹومیٹکلی ایک چیز جو ہے وہ سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ خود بہ خود لوگوں کو ایک بات پہنچتی ہے کہ بھئی آپ کی شکایت پر عمل ہو رہا ہے اور آپ کے ریکاوری بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ اعتماد وہ اس ادارے پر بڑھتا ہے تو وہی چیز ہے نا کہ اسی لیے نیاب کے پاس شکایت آپ بتا رہے ہیں تو جس طرح سے آئی بھی بہت ہے شکایت آپ نے بلکل اچھی بات کی شکایت کے حوالے سے تو آپ نے بلکل اچھی بات کی شکایت کے حوالے سے تو واقعی آپ نے بلکل بجا فرما ہے کہ ایسے کسی ہیں جس میں ہم نے لوگ کسی کو بولایا شکایت ہی جب ہم نے ان کا اسٹیٹ میں لیا بہت سارے کسی ہیں مثال کے دور پر ہمارے پاس یہ ہوسنگ کے بڑھ آتے ہیں کہ جی بیلڈر کے باس بوگنگ کالالی تھی بعد میں بدا جلا کہ انہوں نے نہیں دیا میں ٹائم پہ پیسے واپس کیے تو جب آتے ہیں بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی فیملی میں یا آپ کے اور لوگوں بھی ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ فراد ہو تو ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تو ہم ان کی بھی ڈیٹیل رہتے ہیں پھر واقعی ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے جب دیکھا کہ واقعی ان کی شکایت پہ کام ہوا ہے تو پھر درجوں دن شکایت ہمارے پاس مزید آجاتی ہے پھر موزید آجاتی ہے جیسے آپ نے کمپلائنٹ کی بات ہے پچھلے سال ہمارے پاس انیس ہزار ہی ہیں ایس سال کیا ہے پورے پاکیستان کی بات کر رہے ہیں سندھ کی بات کر رہوں میں تو ہرا تو اکتماز ظاہر کرتا ہے جو نیاب میں کے اوپر ایک آم آدمی کرتا ہے یہ تو بہت دینی کے ایک اس سے دوسرے لوگوں کو بھی خرج ملتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہماری لیسنر ہیں وہ خاموش لیسنر بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے پرگرام میں میسیش اگر نہیں بیار ہوتا لیکن وہ پرگرام کو بہت غور سے سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک وہ آئی گئی کہ ٹھیک ہے تین زیادہ شکایت ہیں اور اس پر پھر کام بھی ہوا ایک چیز آپ کو ایک اضافہ کر دوں اس کے اندر بہت ساری شکایتیں سیدھی ہوتی ہیں جو نیپ کے دارائے کار میں نہیں آتی ہیں تو ہم جیدی کرتے ہیں گر وہ شکایت آئی تو اس کو فائل تو کر دیتے ہیں ہم اس کو پھر اطلاع بھی کرتے ہیں ہر شکایت کا ایک جاkiejت جاتا ہے محسوسلوک ہم نے کہا کہ جی آپ کی شکایت آئی ہم نے دیکھا اور اس پر ہم نے کام شروع کر دی ہے وہ بھی جائے گا اور اگر کوئی ایسی شکایت ہے جو نیپ کے دارائے کار میں نہیں آئے گی اس کا بھی جواب جاتا ہے ہما رہا سے کہ جی آپ کی کامٹینل airlines آپ نے اگزامین کی جو بھی آپ کا فورم ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارا پر کوئی بھی شکایت اناتینڈڈ نہیں ہوتی ہر مہینے جو شکایت آل گی ہمارا باقیت ایک میٹنگ ہوتی جس کے ایک شکایت کو ایک بورڈ باقید بڑھتا ہے اور ایک شکایت کو دیکھتا ہے پورا بورڈ اس کو اگزامن کرتا ہے اس میں دیکھتے ہیں ایسے کونسے کیسے ہیں جس پر نیپ کو کام کرنا چاہیے جو نیپ کے دارہ کار میں آتے ہیں اور وہ کیسے جو نہیں آتے اس کی بھی ہم ایک مولیجمنٹ ضرور پیشتے ہیں زبردست اچھا ایک چیز اور بھی ہے تھوڑا سا پروگرام اب اینڈ کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس تقریبا کوئی پانچ منٹ پچے ہیں اس میں ہم ایک میرے بھی ذہن میں ایک سوال آرہا تھا اور ویسے بھی اوورال اگر ہم اکفیل کرتے ہیں جو ہمارے جو پبلک ہے نیپ کے نام ساتھ ایک عجیب سے ایک خوف سامنے سوالتا ہے کہ نیب نیب ایک ادارہ ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہی آپ سے جب آفیر بھی بات ہو رہی تھی کہ پولیس کی طرح کا ایک تصور آتا ہے کہ سر پر جیسے کوئی ایک تم تلوار لٹک رہی ہے کوئی نیب کی تو ایسا خوف اور ایسی اس طرح کا کیوں لوگ محسوس کرتے ہیں نیب سے کیوں کرتے اس کا تو شاید جواب نہیں ہوگا لیکن بات یہ کہ ایسا ہے نہیں میں کوئی بتاؤں میں کہ شاید اگر آپ کو ہم نے سسٹم میں سے بنایا ہوا ہے کہ جو بھی شخص پہلے رسیپشن پہ آئے گا ہمارا ایم بیسے دورتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے جو اسٹاف اگر آپ کو کہ پہلا آپ کا واسطہ پڑتا ہے آپ کے رسیپشن سے اگر آپ کو بھی تشریف لائیں دیکھیں تو آپ کو رسیپشن پہ واقع لوگا انٹرنٹ کریں گے آپ کو پوری 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 اور پھر جو ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں بلکہ ایک بڑا سسٹم کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ایک انڈیویجیل آفیسر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی شخص سے اقیلے ملے اس کے ایک سینر آفیسر ساتھ ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ آئے گا تک کہ دیکھیں کوئی خدا نہ خاصتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی طرح کوئی ہارش لینگویج استعمال کر لے ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو اللہ کو شکر ہمیں بڑا ماہول اچھا رکھا ہوا ہے ہمارے جو انڈیویجیل آفیسر ہیں بیسکلی واسطہ پڑھتا ہے انڈیویجیل آفیسر سے دیار ہالی کوالی فائید ہمارے پر ایم بی اے ہیں چارڈڈ اکاؤنٹ ہیں تو ان کو ٹینڈنگ بی سی دی گئی ہے کہ وائیڈ کولر چونکہ ہمارا ہے وائیڈ کولر کرائیم وائیڈ کولر کرائیم میں ہمارا ڈاکومیٹیشن پہ ہوتا ہے تو ہماری ساری بات ہوتی ہے ڈاکومیٹیشن پہ تو خونہ نگر سے ایسی چیز نہیں ہے اگر کوئی ساری پرسپشن ہے تو میں کہلے یہ صحیح نہیں ہوگا اور جو لوگ آئے ہمارے پاس وہ واقعی اس بات کو کہتے ہیں کہ سر ہم واقعی ہے آپ کے پاس صحیح ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے نیب میں پتہ نہیں کس سر ہم لوگوں ہیں کیا ٹیٹمنٹ ہوگا اور وہ کمنٹ کر جاتے ہیں سر بلکہ ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آئے ہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کے افیسز ملے انہوں نے کس طرح آپ کو ٹیٹ کر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کر لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو بڑا آپ سیٹیس فائے ہو کے اور ایک اچھا اور ہی جو ہم نے ایک کیمپین چلائی ہے کہ جا کے ہم جاتے ہیں یونیورسٹی سے ہیں کالیج سے ہیں بلکہ ابھی رسانٹلی یہ ہوا کہ ہم چیمبر اف کومرس میں ہمارے ڈی جی صاحب گئیتے ہیں ہم ان سے بے انٹریک کر رہے ہیں بیزنس کمیوٹی سے اور اسٹیکولڈر سے تاکہ ہم خود جائیں ان کے پاس کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں آپ کے جو کمپلینٹ سے آپ کے گریوینسز آپ خود آئے ہیں تاکہ ایک کمیوکیشن گے پتم ہو جائے اور آپ بھی بات کریں خوف خوف کا محول نہ ہو ایک بار کسی سے آپ مل لیتے ہیں ایک خود با خود وہ جو ایک ایک وال ہوتی ہے وہ توٹ جاتی ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے سرویس کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو آپ کے حل پہ لئے ہیں تو ریسنڈی ابھی دو ہمیں میٹنگ کیے ایک چیمبر آف کومرس میں اور پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کومرس میں بیزن کمیوٹی کے ساتھ کیونکہ بہت سارے ان کے کسیز بھی ہوتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ جا کے نیب سے ہم انٹریکٹر ہیں اپنے شکایت کریں نیب کو ہم صحیح پوزیشن بتائیں تو ہم باکداری اس کا ہمارے آفیسر سینئر آفیسر جاتے ہیں ملتے ہیں لوگوں سے تاکہ کوئی اگر خدا نہ غصتا تو وہ بھی ختم ہو جائے اچھا اس میں جو اس وقت آپ کی یہ کاوشیں ہیں جو نیب اس وقت کر رہا ہے جو ریڈیو کے ذریعے بھی اویڈنس ہے کیمپینک چل رہی ہے تو اس کا بھی ایک بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ یہ جو خوف ہے لوگوں کے دلوں میں یہ بھی ختم ہوگا لوگ جان سکیں گے نیب مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رابطہ کرتے ہیں کسی سے ملتے ہیں کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ خوف دل میں نہیں رہتا تو یہ جو آپ کی کیمپینک چل رہی ہے اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا نیب کو بھی اور لوگوں کو دونوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا لیسنرز ایک دفعہ پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ اس وقت نیب کا یہ خصوصی پروگرام آپ سن رہے ہیں آگاہی پروگرام نیب کا جو ایک آگاہی پروگرام اس وقت چل رہا ہے اس کا ہی ایک تسلسل ہے آج کا پروگرام اور آج ہم بات کر رہے تھے فائننشل جو کرائمز ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے اور اسی حوالے سے غلام فاروق صاحب جو کہ ڈائریکٹر فائننشل کرائم انویسٹیگیشن ونگ نیب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں www.nab.gov.pk اس کے علاوہ کال کر کے بھی ابھی اپنی شکایت کو درج کروا سکتے ہیں www.6226222 پر اچھا خلام فاروق صاحب اب چونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گئے میں تھوڑا سا اینڈ میں آخر میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی پبلک سے کیا کہنا عوام سے کیا کہنا چاہتے ہیں عوام سے تو صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکھیل آنے اب کرپشن کے لئے کام تو کر رہا ہے لیکن آپ کی حمایت آپ کی سپورٹ کے برہم کچھ بھی نہیں ہے ہم جو کیمپین چلا رہے ہیں ہمارا ساتھ دیں اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے دیکھیں اکثر بات ہو دیئے کہ ہوا رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں نہیں یہ جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے جو کچھ ہوتا ہے ہم ٹیکس پہ رہے ہیں یہ ہمارے پیسہ جا رہے ہیں اس کا مدلہ اگر کہ کرپشن ہو رہی ہے تو ہم سب اس کے حصے دار ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے جو کرپشن کے پیسہ جاتا ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے اور بلکہ میں اچھا اپنے موقع دیا تو یہ بہلا دوں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا نام ڈسکلوز کریں آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرا نام سی گھائراز میں رکھا جائے آپ نے انفارمیشن دے دیں اور پھر یہ ہم اس کا نام پھر کہیں ڈسکلوز نہیں کریں کیونکہ اکثر ہوگا ہوتا ہوتا ہے لوگ کمپلینٹ کرتے تو یہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے کمپلینٹ کر دی تو کوئی میری ذاتی دشمنین ہو جائے تو اس کو بھی ہم سکیور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اس کا نام نہ ہے پھر ہم اپنا کام کرتے ہیں اور کوٹ میں بھی جائے تو ہم اپنے نام سے اس کو فائل کرتے ہیں تو اس کیمپین میں ہماری صرف ریکویسٹ ہے کہ عام آدمی چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو ورکنگ لیڈیز ہو ہو بزنسمن ہو وہ سب ہمارے ساتھ دیں یہ ہمارا ایک میسیج ہے یہ بہت اچھا میسیج ہے اور بہت اچھی آپ لوگ کی کاوشیں ہیں جس کو بہت زیادہ اپریشیئٹ ہم کرتے ہیں جی سامین لسنرز اس وقت موجود تھے غلام فاروخ صاحب ڈیریکٹر فینینشل کرائم انویسٹیگیشن بی نیب آپ کا بہت شکریہ اور پروگرام ملکل اختتام کی جانب جا رہا ہے آپ سن رہے تھے نیب کا یہ آگاہی پروگرام فینینشل کرائم کے حوالے سے یہ پچھلی جو پروگرام تھے انہیں کی پروگرام کا ایک تسلسل تھا اس وقت ایف ایم ون ون سے ہم بالکل اجازت چاہیں گے آپ سے مجھے کہتے ہیں نگین شاہ آپ کا اسی حوالے سے آپ سے تھوڑا سا یہ بھی ایک رمائنڈر کروا دوں کہ نیب کا ساتھ دیجئے پاکستان کا ساتھ دیجئے اور اپنوں کا ساتھ دیجئے آپ اور ہمارے ساتھ سے ہی پاکستان پھلے گا پھولے گا ترقی کرے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ نے گہبان اللہ